موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انتہائی شرمناک اور قابل مضمت بیان دینے والی نوپور شرمہ دراصل کون ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دے تاکہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جا سکے دوستو بھارت کی حکمران جماعت بارتیا جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے سابق ترجمان نوپور شرمہ کے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حالیہ بیان سے پیدا ہونے والا تنازہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے بھارت میں جہاں نوپور شرمہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے وہی نئی دلی نے عالمی سطح پر ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے کوشش بھی تیز کر دی ہے عوامی احتجاج کے بعد بی جی پی نے نوپور شرمہ کی پارٹی رکنیت معتل کر دی دوستو نوپور شرمہ کے علاوہ بی جی پی کے دلی کے لیے میڈیا چیف نوین جندل نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک متنازہ ٹویٹ بھی کیا تھا بعد ازا جندل نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا بعد ازا نوپور شرمہ نے پانچ ان کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ اگر کسی کو ان کے بیان سے تکلیف ہوئی ہے یا مذہبی جذبات مجروع ہوئے ہیں تو وہ غیر مشروع طور پر اپنا بیان واپس لیتی ہے ان کے بقول کسی کے مذہبی جذبات کو ٹیس پہنچانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا دوستو نوپور شرمہ اور نوین جندل کے متنازہ بیانات پر مقام مسلمان تنظیموں اور خلیج ملکوں کے جانب سے شدید احتجاج کے بعد بی جی پی نے پانچ جون کو نوپور شرمہ کی پارٹی رکنیت معتل کر دی تھی جبکہ نوین جندل کو پارٹی سے نکال دیا تھا بھارت کے حکمران جماعت کے جانب سے مذکورہ رہنماؤں کے خلاف ایکشن لیے جانے کے باوجود خلیجی ملکوں میں بھارتی مسنوات کے بائیکارٹ کا سلسلہ جاری ہے پاکستان سعودی عرب ایران قطر اور کوئیت سمیت کم از کم پندرہ ممالک نوپور شرمہ کے متنازہ بیانات پر اب تک بھارت سے سرکاری سطح پر احتجاج کر چکے ہیں بعض ملکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متنازہ بیان پر بھارت عوامی سطح پر معافی مانگے تاہم بھارت نے مسلم ملکوں میں پائی جانے والی ناراضگی کو کم کرنے کیلئے کہا ہے کہ نئی دلی تمام مذہب کا احترام کرتا ہے اور متنازہ بیان دینے والے رہنماؤں کے بیانات کا ریاستی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تاہم ہندوستان کے اس بیان سے دنیا کا کوئی بھی مسلمان ملک مطمئن نہیں ہے اور وہ ہندوستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عوامی سطح پر دنیا بر کے مسلمانوں سے معافی مانگے دوستو نوپور شرمہ پروفیل کے مطابق پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہے اور انہوں نے وقالت کے شعبے میں گریجویشن اور دوہزار گیارہ میں لندن سکول آف ایکنامک سے الیل ایم کی ڈگری حاصل کی ہے سنتیس سالہ نوپور شرمہ نے کالج کے زمانے سے ہی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا سال دوہزار آٹھ میں دلی انورسٹی سٹوڈنٹس یونین کی صدر منتخب ہوئی تھی بعد ازہ انہوں نے بی جی پی یوت ونگ کے لیے کام شروع کر دیا تھا نوپور شرمہ کے پروفیل کے مطابق وہ دوہزار نو سے دوہزار دس کے دوران ٹیک فار انڈیا کی سفیر بھی رہی ہے نوپور شرمہ نے دوہزار پندرہ کے عام انتخابات میں بی جی پی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا تھا اس وقت ان کی عمر تیز برس تھی بعد بی جی پی نے نوپور شرمہ کو دلی کی پارٹی کا ترجمان مقرر کر دیا تھا بعد ازہ دوہزار بیس میں بی جی پی نے انہیں مرکزی ترجمان کے ذمہ داریہ بھی سوم دیتی دوستو اس ملعون عورت کی اس بیان سے دنیا بر کے مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچی ہے دنیا بر کے مسلمان ہندوستان سے عوامی سطح پر معافی کا مطالبہ کرتی ہیں دوستو ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ